اتنا پاکستان میں اصول ادارے یہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہاں پر کسی ادارے پر کسی کو اعتماد نہیں ہے اور طاقت جو ہے جس کے پاس آتی ہے اس کا جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے اب سپریم کورٹ کا تمام احترام اپنی جگہ بھی لیکن کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پولٹیکل ڈائلوگ ایری شیٹ کریں وہ اپنے فیصلوں میں لچک جو ہے ان کو اس سے لتھی کر دے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے اگر مل کے آگے بڑھیں تو گنجائش نکالیا سکتی ہے ہمیں تو جو جسٹس کا پتہ ہے اس کے اندر تو وہ ایک بلائنڈ جسٹس اینا سینس کے اس نے نہ جذبات کو دیکھنا ہے نہ سیاست کو دیکھنا ہے نہ حالات کو دیکھنا ہے ویڈر ہیونس وال اور زمین تباہ ہو جائے انصاف کرنا ہے تو کل بھی میں نے مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی عزت باب سپریم کورٹ پاکستان جس وقت یہ کہتی ہے کہ جی سیاسی پارٹیاں جو ہے آپ سے مشاورت کریں مطلب میں تو کہتا ہوں تین حرف ہیں ان سیاستدانوں پہ بھی جو اتنے کمزور ہیں اتنے نلائک اتنے نکمے ہیں کہ جو خود تو نہیں کر سکتے کام جو کرنا چاہیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ بھی وہ جس میں آدھے جس کا موسطرف ہے آدھے کا ایک طرف ہے کچھ کا جو فیصلہ آتا ہے اس کو وہ ڈسکریٹ کورٹ پہلے اندر سے بھی کرتی ہے لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں تو ہم لچک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے اس لیے مولانا فضل الرمان صاحب جیسے جو پولٹیشنز ہیں بڑے رسپیکٹیبل ہیں ایسے وہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہتوڑے اور فورس اور اس کی حکم حکمانی نہیں چلے گی تو یہاں پہ عزت کسی کی نیمہ نے حساب لگا لیے نہ کوئی عزت کروانے کو تیار ہے نہ کسی کی جس کے پاس طاقت ہے وہ سمجھتا ہے یہ بڑی عزت کی بات ہے عزت ہوتی ہے آپ کے کام سے عزت ہوتی ہے آپ کے فیصلوں سے خواہ وہ حکمران ہو عدالتیں ہو ایون اسٹیبلشمنٹ ہو میڈیا ہو تو اعمال تو یہاں پہ ستر سالہ تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے زیرو انٹو زیرو اس ایکلٹو زیرو اور پاور آپ دیکھیں ایسے کھڑکارے ہوتے ہیں جہاں نکل جائیں آپ ایک عام ایسچو سے لے کے اوپر تک چلے جائے عدالتوں تک تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ طاقت اور طاقت اور طاقت آپ کو انصاف کے لیے آپ ترسیں گے آپ اصولوں کے لیے ترسیں گے آپ گورنرز کے لیے ترسیں گے یہ سب کچھ آپ کو نہیں ہاں ملے گا تو اس وقت یہی حال ہے کہ یہ قوم آج بھی وہیں کھڑی گیا جیسے کہ نائنٹین فیپٹیز کے اندر ترس ری تھی قوم کہ جی کنسٹویشن آئے تو الیکشن ہو وہ بنگالیوں نے جو ہے وہ مان لیا کہ جی ہماری میجورٹی کو بھی آپ پیریٹی میں تقسیم کر دیں کم کر دیں زبان بھی ہماری نہ کریں ہم ڈول لینگوی ایکسٹیپ کر لیتے ہیں فیپٹی سکس میں کنسٹویشن مان لیا انہوں نے لیکن وہ عیوب خان نے مارشلہ لگا کے بتایا کہ تمہاری میجورٹی مائنولٹی کر کے تمہاری زبان ریجیکٹ کر کے پھر بھی تمہیں پاور میں نہیں آنے دیں گے تو یہ سیمٹی ون کا بیچ فیفٹی ایٹ کے مارشلہ میں بودیا گیا تھا جہاں تک میرا اپنا ہسٹری کا نیلسز ہے کیونکہ آپ نے یہ بتا دیا بگالیوں کو بھائی کچھ کر لیں آپ آپ جتنا کمپرمائز کر لیں آپ اپنی اکثریت کو چینج کر دیں آپ آپ کو جو ہے وہ پاور نہیں ملنی پاکستان میں تو اس کے بعد تو پھر فیکٹرز باقی کے دوسرے ہیں پھر بعد بھی آپ جس کو چاہے مورد الزام ٹھڑھاتے ہیں الیکشن پاکستان میں اور دستور پاکستان میں پہلے دن سے اتنی جہالت رہی کہ نہ اتنی میچورٹی کسی نے پارلیمان کی طرف سے دکھائی اور کوٹ کی طرف سے تو ہمیں جس مرید جیسے توفے ملے جن کو جو کالا چوگا پین کے بیٹھے ہوئے تھے اپنا اس کو اسی کی رسپیکٹ نہیں تھی کہ یہ دستور جو ٹوٹا ہے اس میں یہ آئین کی پامالی ہوئی ہے یا دارت کی توہین ہوئی ہے یہ جج کی توہین ہوئی ہے اس کو رسپیکٹ نہیں تھی اور لائن لگی بھی اس طرح کے ججز کی تو باقی تو ہم کسی سے کیا کہیں جو لوگ کالیفائیڈ ہیں ٹرینڈ ہیں وہ ان کے یہ حالے وال رہے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں برحال جی اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ آج بھی سمجھ نہیں آرہا کہ الیکشن اگر سیملی ٹوٹ گی تو ہونا کس طرح ہے اگر ایک کٹھے الیکشن کر لیں تو پھر کیٹے کا سیٹ اپ کس طرح بنے گا الگ الگ ہوتی ہے الیکشن مرزا سولنگی صاحب یہ کیا ہے یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے سر میں کوئی سمجھائیں در آپ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے سابق مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلا دیش کی مثال دی یہ پاکستان کی بنیادوں کی بات ہے کیونکہ آپ یاد کریں کہ جناسہ کیابنٹ مشن پلان تک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے نہروں نے پریس کو حفظ کر دی جی جی تو جو روح ہے پاکستان کی وہ جو میجاریٹیرین آتھاریٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ہے اسی وجہ سے پاکستان بنا اور انیس سو چالیس کی قرارداد کیا کہتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی ہم کس طرح کا کیا چاہتے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہی اس کی بنیاد ہے اور بدقسمتی سے یہ جو آج آپ کو بہران نظر آ رہا ہے اس نے ہمارے آئین کے اندر جو ترامیم کی گئیں نگران حکومت کی اور انتخابات کے حوالے سے کہ کس طرح سے آزادانہ منصفانہ ہوں اس کے اندر بڑا شگاف ڈال دیا ہے یہ جو قبل از وقت جو تحلیل ہوئی ہے اب اگر آپ فاس فارورڈ کر کے آج کے ایشو پہ آ جائیں جی تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاستدانوں کا ہے وہ ہی وہ اس کو حل کر سکتے تھے ہمیشہ آپ کے سامنے یہی بات کی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ جی وہ نوے دن میں جو انتخابات ہونے تھے وہ ایک سو پانچ دن میں بھی نہیں ہو پا رہے تو یہ وہ مسئلہ ہے جو میں سوال فریم کرتا ہوں ایک طرف سپریم کورٹ ہے جس کو آپ کچھ بھی کہیں اب حکومت کچھ بھی کہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے کیا اثرات ہوں گے نمبر ون اور اگر یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کے کیا لیکن پہلے والی بات بتایا کہ سر سپریم کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کے اثرات کیا یہ ایک سیدھا سیدھا ایک جوڈیشل انارکی کی بات ہوگی اور خود سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا فیصلہ نہ کرے جس پر عمل نہ کرا سکے اور ایسی نظیریں ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کی بہالی کے لیے وہ سات مہینے تک بیٹھے رہے اور کچھ نہیں ہوا اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کل کرا لے الیکشن وہ کل ابھی تک نہیں آئی نہ اس پہ کوئی توہین عدالت ہوئی ہے تو ایسے فیصلے کرنے سے پہلے میں ابھی اس کی جو فیصلے کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس پر نہیں بات کر رہا لیکن یہ بات بھی دیکھنی ہوتی ہے عدالت کو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے عدالت کی تقسیم کھل کر سامنے آگئی ہے پارلیمان قرار دادے سلنگی صاحب نے کی بات یہ ہے کہ جتری بھی تقسیم ہو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ سیریسلی لیا جا رہا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونے نہ ہونے کے اثرات ہوں گے یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا قرارداد مضمت پیش کر دی چیف جسیدو کہہ دیا کہ آپ مصطفی ہو جائیں ان چیزوں کی کانکریٹ ویلیو نہیں ہے ویلیو اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک فیصلہ آیا ہے وہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ایک طرف عدالت کی اساس ہل سکتی ہے دوسری طرف عدالت پرائیم میسٹر کو ہلا سکتی ہے توہین عدالت میں میں یہ پوچھ لوں کہ آپ کو کہاں بات جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ عدالت بھی اس وقت تو اپنی جوڈیشن اس میں آئی بھی ہے زوم میں میں ایگو تو نہیں کہتا جی آپ اپنی تاریخ سے دیکھ لیں تاریخ آپ کی پاکستان کی آپ کو بتائے گی کہ عدالت کے وہ فیصلے جس میں جو زمینی حقائق ہیں اور جو طاقت کی جو توازن ہے اگر وہ عدالت کے ساتھ ہے تو وہ فیصلے ان پر عمل درامت ہو جاتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر آپ کو آپ کو یاد ہوگا جو سجاد علی شاہ صاحب نے جو درخواست کی تھی اس کے ساتھ جو ہوا تھا پھر وہ ہوتا ہے رہ ویدی جو، بہت